نوشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے سال دوزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں سے پہلے انپرکاس راجبر نے اپنی پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے آج یعنی سنوار کو سافدھان یاترہ کو ہری جنڈے دکھا کر روانہ کیا یا یاترہ اترہ ایک مہینے تک یوپی کے سبی پچھتر جلو سے ہو کر بیہار کی رازدانی پٹنا کے احتیاشی گاندی میدان میں ستائس اکٹوبر کو پارٹی کے بیسوے ستافنہ دیوست پر ختم ہوگی انپرکاس راجبر نے ایک خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ اگلے شادوں کبھی نہیں چاہتے تھے کہ شپال یادہ ان کے ساتھ آئیں انہوں نے کہا کہ سپا کے کبھی بھی پشنوں کے بھلائی کے لیے کام نہیں کیا راجبر نے کہا کہ ان کی پارٹی دوزار چوبیس کے چناؤں کی تیاریوں میں جھٹ گئی ہے دعویٰ کیا کہ ہر پارٹی کا نیتا ہماری ٹوپی پہن رہا ہے اور کہا کہ ہم سبحسپا کے ہیں سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کی طرف سے آج ادھر پر دیش سے ساؤدھان یادرہ نکل لئی ہے جو بیہار تک جائے گی پٹنا میں اس کا سماپن ہوگا اور آپ کو بتائیں کہ پارٹی کے واسطی ادھیکش اور پور کیبنٹ منتری اونپرکاس راجبر کے نیتویت میں یہ یادرہ نکل لئی ہے اور ہمارے ساتھ اونپرکاس راجبر جی موجود ہیں سر ہمیں یہ بتائیں کس یادرہ سے آپ کس کو ساؤدھان کرنا چاہتے ہیں آجادی کے پچھاتر سال میں جن کو حصہ نہیں ملا ان کو ہم ساؤدھان کر رہے ہیں کہ آپ دیش میں چاتی وار جنگڑنا کے لئے لڑو ایک سما نانیوار پھری سکھا کے لئے لڑو گریبوں کے علاج پھری میں ہو اس کے لئے لڑو روچگار پرک سکھا دیش میں لاغو ہو اس کے لئے لڑو جب تک آپ لڑو گے نہیں تب تک آپ کو حصہ نہیں ملے گا تمام پارٹیاں ستہ میں آئی اور گئی لیکن کسی نے نائی گونڈ پال پرجاپتی بیند کے وٹ ملاکہ سے پراجبر چوہان گونڈ تھروار جو لہا دنیا ساری سائندر کی مقید ان کو حصہ دینے کی بات کوئی نہیں سوچا سمجھوانڈ پارٹی جب بھی ستہ میں رہی ہے تو جاتی جنگرنہ کی بات نہیں کی ہے اور بابا صاحب آپ کے دعاوہ کہا گیا کہ بابا صاحب ہر دس سال پہ جاتی جنگرنہ کی بات کہا کرتے تھے سمجھوانڈ میں بیوستہ ہے یہی بات میں کہا ہوں جب ستہ میں لوگ رہتے ہیں تو ہم کو بھول جاتے ہیں ستہ سے باہر آتے ہیں تو ہم لوگ یاد آتے ہیں اسی ناتے جو ہے ہم لوگ ساؤدھان یادرہ نکال کر کے ان کو بھی سندیس دے رہے ہیں جو ہم کو دھوکھا دیئے ہیں اور ان کو بھی سندیس دے رہے ہیں جن کو حصہ نہیں ملا ہے تو دونوں کو ساؤدھان کر رہے ہیں کہ آپ بھی تیار رہو نہیں تو ہم تیار ہو رہے ہیں کیا آپ اس سے کوئی پارٹیوں کو بھی ساؤدھان کرنا چاہتے ہیں راجتک ڈلوں کو بھی نہیں ہم جنتہ کو ساؤدھان کر رہے ہیں جو 25 کروڑ آبادی جو UPK ہے اس کو دیکھیں ہم 2004 سے چناؤں لڑتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم چناؤں لڑتے ہیں اور اسی وہاں کے لوگوں کی سوچ پیدا ہوئی کہ جب UP میں بھارتی سماج پارٹی چھے ایمیلے جی سکتی ہے تو ہم لوگ بیہار میں بھی ایمیلے ایم پی پیدا کر سکتے ہیں تو ان میں جو چڑھا ہے اومنگ ہے تو وہ لوگ بھی ایک رتیاترہ نکال کر کے وہاں گاندی میدان پٹنا کی تیاری کر رہے ہیں اچھا میں یہ بتائیں کہ اس ساؤدھان یاترہ کی بات آپ جا آسا بچے ہم میں کارے کرتاؤں سے اور جنتہ سے دیکھیں جو رتیاترہ سماج پہ ہوگی ہم پھر سنگٹھن پہ ٹھوٹ پڑھیں گے ہم بھو تستر کا گراس روپے سنگٹھن تیار کرنے کا کام جو شروع کیے تھے جو رتیاترہ کو لے کر کچھ کو روکے اس کے بعد ان کے بیچ میں پھر جائیں گے گاؤں گاؤں گھلی کے لی بیٹھ کر ان کو سمجھائیں گے جو یاترہ کے مدین سے کچھ سمجھائیں گے کچھ ان کے بیچ میں جا کے سکتے ہیں ہمارے ساتھ سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے لازتی ادھرچ کمپرکاس راجبھر تھے جن کا صاف طور پر کہنا کی سیاترہ سے جو جاتی جنگلگاں کی بات ہی جاری ہے اس میں تیزی لائے گے بہتری کا یہ آواز اٹھائیں گے کیمرمن ویجے کے ساتھ سیاترہ سے جو جاترہ کے لیے تیزی لائے سیاب تیزی لائے جو سیاب تیزی جتی بلک Joey آروم بھارتی رانجی منٹری آروم بھارتی ہے اس سیاترہ سے صاف طور سے اگر دیکھا جائے تو اتر بہ دیش کی یہ پچھتر جلوں میں جائے گی ساتھی ساتھ بیہار کے بھی کچھ جلوں میں جا کر اس کا سماپن ہوگا سماپن کی اگر بات کریں تو پٹنا کے گاندھی میدان میں ایک ساؤدھان مہا ریلی کر کے اس ساتھ کا ختم کیا جائے گا ساتھی آپ کو بتا دے کہ 27 اکٹوبر کو اس سیاترہ کا سماپن ہوگا ساتھی ساتھ سبسکتی راستی اہلیشن کا نیمت ہے اور صاف طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکرکاؤں میں بھاری جوز دیکھنے کو ملا ہے ساتھی اس سیاتر سے کنینہ کئی اوپر کا سنادھنا گا رہا 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 اس خبر پر ہمارے سماپنوں سے ویبانشو موجود ہے ویبانشو دو جا چوبیس کی لوگ سوات چناؤں کی رانیتی کے تحرے دو پرکاس راجبر نے اپنی پارٹی کو مجبورت کرنے کے لیے سابدھان یاترہ نکالی ہے اور کیا اکلے شادوں سن کا مو بھنگ ہو گیا ہے اب جی منیش آپ کو بتا دے کہ اگر حال فلحال کی بات کرے تو اکلے شادوں سے جو نجدیکیاں ہیں وہ دھیوے دھیوے ختم ہوتی جا رہی ہے جو سوہل دیو سماج پارٹی ہے وہ سماجوادی پارٹی گٹھ بندن سے چناؤں کے بعد الگ ہو گئی تھی مگر اب تیور سے کہیں نہ کہیں اوپر کا سواج بھر الگ ہی موچے اعلان کرنے کے بات کر رہے ہیں ساتھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف بھی نہیں ہے نہ سماجوادی پارٹی کی طرف سے ہیں اب وہ ایکل ہو کر پوری راجنیتی میں اپنا کام کر رہے ہیں آج سوہل دیو سماجوادی سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کی طرف سے ساؤدھان یاترہ کا سبارم کیا گیا جو اتر پردیس کے پچھتروں جلو میں جائے گی ساتھی ساتھ وہ اتر پردیس کے الگ الگ دیکھا جی تو جلو میں جا کر وہاں سے ٹھیک بعد بیہار کے گادھی میدان پہنچے گی اور بیہار میں بھی کئی جلو میں جائے گی جہاں وہ اپنی پارٹی کا حال فلحال میں بستار کیا ہے تو اس کو لے کر یہ پتھم اگر دیکھے تو یاترہ ہے سوہل دیو سماج پارٹی کی اور 27 اکٹوبر کو سوہل دیو سماج پارٹی کے اے واشتی ادھیویشن ہے جس کے تحت پٹنا کے گادھی میدان میں سبحسپہ کے واشتی ادھیاک سے اوپرکاس راجبھر ایک ساؤدھان ریلی کریں گے جس میں کہیں نہ کہیں جو تمام اگر دیکھیں تو ان کے نیتا ہے پدانکاری ہیں ان کو مجبوطی پدان کرنے کا کام کریں گے وہیں اگر دیکھا جائے تو آج یاترہ سے پہلے اوپرکاس سواج بھر نو بجے اپنے پارٹی ڈفتر پر پی سی کرتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کانفرنس میں صاف طور پر ایک سندیج دیتے ہیں کہ یہ یاترہ جو مارجلائز سوسائٹی ہے یعنی کی جو سوشت گرسیت جاتیاں ہیں جو 75 سال آجادی کے ہو گئے ہیں مگر انہیں ان کا حق نہیں ملا ہے ان کی حق کی لڑائی کے لیے ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بابا صاحب بھیم راو اور میڈ کر کہا کرتے تھے کہ دس سالوں میں ایک بار جاتی جنگرنہ ہونی چاہیے جس سے لوگوں کی حصے داری اور بھاگیداری سامنے آ سکے تو اسی قرم میں انپرکاس راجبھر انہیں مولیوں پر بات کرتے ہوئے انپرکاس راجبھر نے کہا کہ ہم جاتی جنگرنہ کی جو بات چناؤں میں کرتے تھے وہ اسی کے لیے یاترہ نکالی جاری ہے اور جو مارجلائز سوسائٹی ہے ان کے سے حق کے لیے نکالی جاری ہے اور وہیں اگر شچھا چکچھا سب کی بہتری کو اور لوگوں کو ساؤدھان کرنے کے لیے نیتاؤں سے یہ یاترہ نکالی جاری ہے آج یاترہ میں جب پرائیم ٹی وی ٹیم نے ان سے خاص بات چیت کی تو انہوں نے صاف طور پر سمجھوادی کے واشتی ادھیکچے اور نیتا پتیپکش اکھلے سیادوں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ جب وہ پارٹی میں ستہ میں رہے تو وہ جاتی جنگرنہ کی بات نہیں کرتے تھے مگر ستہ سے باہر ہے تو اس کی بات کرتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی منیز جی کہ اس یاترہ سے سوہل دیو سماج پارٹی کیا پاتی ہے چناؤں کے اندر میں ساتھ ہی اگر دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں جو اٹھائیس فیضی او بی سی اوٹ ہے اے اترپ دیش میں ساتھی ساتھ بھاری سنکھیا میں ایس سی اور او بی سی اوٹ بیہار میں بھی ہے اس پر کہیں نہ کہیں سیدھماری کی تیاری اوپرکاس واجبھر کی ہے اور لوگ سوہ چناؤں کا اگر دیکھیں تو اسے اس کے سیمی فائیڈل کے طور پر نکائے چناؤں دیکھا جا ہے تو نکائے چناؤں میں اس بات کا صاف ہو جائے گا کہ اوپرکاس واجبھر کی پارٹی کا ستتر کیا ہے اور اگر بات کریں لوگ سوہ چناؤں میں تو اگر دیکھیں تو حال پھر حال میں دو ہزار چار سے اوپرکاس واجبھر چناؤں لڑ رہے ہیں مگر اب تک تمام پارٹیوں کے ساتھ گڑ بندن میں رہ کے چناؤں لڑے ہیں گر دیکھیں دو ہزار ستر کا چناؤں یا دو ہزار بائیس کا چناؤں تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سوہ چناؤں میں وہ اکیلے لڑتے ہیں یا کسی دل کے ساتھ سمجھوٹا کرتے ہیں جی بھانشو اوپرکاس سبھر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر پارٹی کا نیتا ہماری ٹوپی پہن رہا ہے اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ ایک یوپی کی پچیس کروڑ جنسنکھیا کو وہ ساوڈھان کرنا چاہ رہے ہیں کس کے اور اشارہ کر رہے ہیں وہ سپا پہ اشارہ ہے کہ ان کا بیجی بی پہ اشارہ ہے جی جب ان سے پرائیم ٹی وی نے خاص بات چیت کی کہ آپ کسی راجنتک دل کو ساوڈھان کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف اپسے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ان جو تمام جاتیاں ہیں جن کو آجادی سے اب تک ان کا ادھکار نہیں ملا ہے ان کو دیکھے تو انہیں جو تمام راجنتک دلوں کے دوارہ ان کے ساتھ چھلاوا کیا گیا ہے اس کی لڑائی لڑنے کے لیے ہم یہ یاتوا نکال لے ہیں ساتھ ہی جو جاتی جنگرنہ کی بات کیا کرتے ہیں نیتا اس کو پھر سے کرانے کی ہم یہ اس کو ان نیتاؤں کو ہم ساوڈھان کرنے کے لیے یاتوا نکال لے ہیں جو جاتی جنگرنہ کی بات کرتے ہیں اور وہیں اگر بات کی جائے منیزی تو کہیں نہ کہیں سمجھوادی پارٹی پر حملہ اور ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ او بی سی کے ساتھ سمجھوادی پارٹی چھلاوا کر رہی ہے اور انہوں نے اس بات کا لوگوں سے آسا دلاتے ہو پرس کانفرنس میں کہا کہ ہم او بی سی اور اسی کے لیے لڑتے رہیں گے جی کہیں نہ کہیں اوپرکاس آجبر سپاہ سے بہت نراز ہیں یعنی کہ اکلے اکلے شادوں سے بہن نراز نظر آ رہے ہیں اس پہ فیلال اس قبر پر جننے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والد لکھناؤ کے اٹھوجا میں تیز رفتار ٹرک نے ٹریکٹر ٹالی کو ٹکر مار دی ہاسے میں منڈن کرانے جا رہے لوگ صحیح ٹریکٹر ٹالی طلاب میں پلٹ گئی ہاسے میں سبھی لوگ ڈوب گئے وہیں موقع پر پہنچے لکھناؤ ڈی ایم نے اب تک دس موتوں کی پشتی کی ہے پولیس نے گوتا خوروا ستھانی لوگ کی مدد سے پیتیس لوگ کو سرکشت باہر نکال لیا ہے کائشہ باہر نکالے گئے ہیں بتا دیں کی ابھی رسکو کار جاری ہے دراصل نوراتری کے پہلے دن اٹھوجا کے انہی دیوی مندر میں منڈن ہونا تھا اس کے لیے پورا پریوار رشتہ دار اور پرچیتوں کے ساتھ ٹریکٹر ٹالی پر سوار ہو کر مندر جا رہے تھے اس دوران یہ بڑا حادثہ ہو گیا یہ گھتری پوروہ گاؤں ہے ایک ڈونجا تحسین ہے یہ ہی ڈونجا تھانا کے انترگت یہاں پر ایک ٹریکٹر ٹالی جا رہے تھے ایک مندر میں ایسی آئیوجن میں اور اس جگہ پر جہاں روپڑے ہیں یہاں پر اس کی پتدروک سے وہ پلٹ گئی ہے اور اس میں کئی لوگ سرکشت بچا لیے گئے گاؤں والوں کے سیوک سے اور کچھ لوگوں کی اسپیکال پہنچنے پر وہاں کا پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں کی تکمتی ہو گئی ہے اس خبر پر ہمارے سال لکھنو سے ہمارے سماداتا ساغر تھاپا جڑے ہیں ساغر اٹوجا میں تیز رفتار ٹریک نے ٹریکٹر ٹالی کو ٹکر مار دی حاصل میں مندر کرانے جا رہے لگ بک پچاس کے آس پاس کی آتی تھے جو اور طلاب میں ڈوب گئے جس میں دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے ڈی ایم نے اس بات کی پسٹی بھی کی ہے کیا جانکاری ہے اس کو لے کر آپ کے پاس دیکھیں منیش یہ جو گھٹنا ہے تقریباً صبح دس سے گیارہ کے بیس کی بات ہے اور یہ اٹوجا تھانا چھیتر ہے وہاں پر ایک کومہ پورا گھاؤں ہے وہاں پر ہوئی ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ ٹریکٹر ٹالی سے سیتا پور میں گویندی مندر ہے وہاں پر مونڈن سنسکار کے لئے جا رہے تھے اور لگ بک سہتاریس لوگ اس میں سوار تھے اور سکرا راستہ ہونے کے چکر میں جو ٹرک یہاں جن کے بگل سے گزرا ہے ٹرک نے ہلکی سے ٹکر مار رہی ہے اور ٹکر مارنے کے بعد اس کے جسٹ بگل میں ہی ایک تلاب تھا اور کافی وہ گہرا بتایا جا رہا ہے اور وہیں پہ جو ڈرائیور ہے وہ اس سمیں ٹریکٹر ٹالی سمحال نہیں پایا اور پورا ٹریکٹر ٹالی جو وہیں پر تلاب میں ہی گریا اس کے بعد سے جو آس پاس کے لوگ تھی گرامیڑ ہیں وہاں پر دوڑے ہیں اور تقریباً 12 لوگوں کو گرامیڑوں نے وہاں سے نکالا ہے آس پاس کو کھیستے ہوئے اس کے بعد سے تقریباً یہ رسکیو آپریشن چار گھنٹے چلا یہاں پر اس تھانیے پولیس بھی موجود تھی ایس ڈی آر ایف کے ٹیم بھی موجود تھی ڈی ایم سورپال گنگوار بھی موجود تھے اور ایسپی گرامیڑ ہیں ہردیش کمار سے میں تمام پولیس بھل موجود تھی اور جی سی بھی موجود تھی تمام سورکسہ کے دشتری دکھا جائے کہ ہر وہ پریاز کیے جارہے تو وہیں دوسری بات ہے کہ گھٹنا پر پوری گھٹنا پر سی ایم لوگی نے بھی سنگیان لیا ہے اور جو مرے ہیں جن کی موتیں ہوئی ہیں موتوں میں آٹھ عورتیں بتایا رہی ہیں دو بچے بتایا رہے ہیں اس میں مکشمتی بہت کوش سے ان سبھی کو چار چار لاکھ دینے کا اعلان کیا ہے اور جو بھی گھائل ہوئے ان کو ایک بہتر علاج مہیا کرانے کا مرنے لیا گیا تھا اور سبسی بات بتا دوں کہ یہ جو گھٹنا ہے یہ جو حادثہ ہوا یہ کیول overtake کرنے کی چکر میں ہوا ہے کیونکہ اس راستے سے ٹریکٹر ٹالی گزری ہے وہاں پر بہت ہی سکرا راستہ تھا اور گرامل چھت رہا تھا اور راستہ بلکل کچھا تھا اس کچھا راستہ ہونے کے وجہ سے ڈرائیور جو ہے صحیح سمیں پر بریک نہیں لگا پایا ٹریکٹر ٹالی کا اور اس وجہ سے جو ہے پوری ٹریکٹر ٹالی طلاب میں اگرے گئی آس پاس کے لوگوں نے کافی محنت کری آس پاس کے لوگ وہاں پر خودے لوگوں کو بچایا اور جو ٹریکٹر اور ٹرالی کو الگ کر آیا اس کے بعد سے لگتار وہاں سے لوگ آتے جا رہے تھے اور لوگوں کا بچاؤکار ذاری تھا تقریباً چار گھنٹے یہ رسکی آپریشن چلا ہے اور اس کے بعد سے ابھی بھی یہ بتائے جا رہا ہے کہ ایس ڈی آرکی ٹیم وہاں ابھی بھی موجود ہے اور گرامی روز ایس ڈی آرکی ٹیم کو مدد سے وہاں پر پوری طلاب کو کھنگالا جا رہا ہے جیسے بھی کے مدد سے ٹریکٹر ٹالی کو نکال لیا گیا ہے اور جو جھاڑیاں تھی آس پاس انہیں پوری طرح سے صاف کر دیا گیا ہے تو سب سے بڑی بات منیش یہ کام لکھنوں کے لیے آج بہت ہی بڑا دکھت گٹنا ہے بہت ہی بڑی دکھت حادثہ ثابت ہوا ہے اور سبھی لوگ تقریباً سیتہ پور کا جو گاؤں میں تریا وہاں کے رہنے والے تھے اور ایک ہی پروار کے چار لوگوں کی جان گئی جس میں سبھی عورتیں ہیں تو کل ملا کے دیکھا جائے تو پورا حادثہ جو ہوا ہے وہ لاپروہی کے وجہ سے ہوا ہے چاہے اس کو ٹرک دائیوری کی لاپروہی سمجھے چاہے ٹریکٹر ٹالی والے کے تو کہیں نہ کہیں سی ایم یوگی نے بھی صاف شاہے اعلان کر دیا ہے کہ ہر گھائل کو بہتر علاج مہہ کرائے جا اور سی ایم راہت کو سے چار چار لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کیا جی یہ ساگر اس قبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنے بار سلطانپور میں شاردین نوراتری کا آج پہلا دن تھا آج سے نوراتری کی شروعات ہو گئی ہے اسی دن سے نو دنوں تک ماں درگا کے نو شکتی روپوں کی پوجا کی جائے گی مندیر میں بھکتوں کی بھیڑوں مل پڑی ہے نوراتری کے پہلے دن دیوی کے نام سے کلسٹ کی اسٹھاپنا کی جاتی ہے نو دن تک بھکت درگا کی الگ الگ روپوں کی پوجا کرتے ہیں جہاں آج سیکڑوں مندیر اور پندالوں پر کلسٹ کی اسٹھاپنا کی گئی ہے نوراتر پہ دھوم کا سب سے بڑا کاران ہے جو بشت کی مہاماری آئی تھی ہے آپ کی ہوویڈ دو سال اس کے بعد موقع ملا ہے لوگوں کو اس پرکار بھب آئیوجن کرنے کے اور اس آئیوجن میں کو آپ سمجھے کی بشت کی جتنی بھی بڑی مندیروں جتنے بھی آپ کے تیر تھستل ہیں سبھی کے آکار کے مندریاں بنایا جا رہے ہیں اور اس بار بہت ہی بھی سالے کیوں کہ اس کا کارڑ یہ ہے کہ اس بار چار پانچ مورتیوں میں ان کا پچاسوہ ورس منایا جا رہا ہے اس پچاسوہ ورس کو لے کر کے پھولے سہر میں بہت ہی بکرال اسٹیتی میں بہت ہی بھی سال اسٹیتی میں پندال بنایا جا رہے ہیں جو کہ کلکتہ کے بعد یہ ہمارا سلطانپور جنپد دوسرا ستھان پر آپت کرتا ہے اس کبار پر ہمارے ساتھ سلطانپور سے آج تو ہمارے سماتھ آتا موجود ہیں آج تو ساردی نوراتری کا آج پہلا دن ہے کیا کیا تیاری آپ کو وہاں دیکھنے کو ملنی ہو بھکتوں میں کتنا اصلاح آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے دوسرا 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 موسیقی 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 نہیں دی تھی پرنٹو ٹیچر کے دوارہ پھون اٹھانا بند کر دیا گیا تب چوبیس تاریک کو تھانے پر سوچنا پرابت ہوئی جس پر سمیچین دھاراؤں میں ابھیوں پنجکرد کر لیا گیا مرحیت سے ہمارے ساتھ سماداتہ زاہید موجود ہیں زاہید آدھا سنٹل کالج میں پڑھنے والے دلی چھات کی سکشک نے اتنی جم کر پٹائی کر دی کہ اس کی موتی ہو گئی اس کو لے کر کیا جانکاری آپ کے پاس زاہید سکشک اتنا زیادہ نراز ہو گیا تھا بچے کی پرکشہ میں غلط پر اتر دینے کے لیے کی اتنی جم کر پٹائی کر دی کی اس کی موتی ہو گئی اس پہ کیا کروائی کی گئی ہے دنوائی زاہید اس خبر پر جوڑنے کے لیے آپ کا فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکر سچ ساحس سروکار